ہم میں آگرہ کروں گا ہمارے ڈلی پدیش کانگریش کمیٹی کے ادیچ آدھر نیسری سباہ شوپڑا جی سے وہ آئیں گے اپنے بچار رکھیں گے جوڑ دار تاجیوں سے لوگا آپ جندن کریں آدھر کے یوگ یوہاؤں کے دلوں کی دھڑکر کانگریش کے پورو دیش راہل گاندی جی آدھر کے یوگ کانگریش کی مہا منتری پرینکا گاندی جی آدھر کے یوگ میرے بھائی تاریخ انور جی آدھر کے یوگ پرمہت تیواری جی میرے چھوٹے بھائی کرتی ازاز جی ہمارے اے اے سی سی کے انچارچ میرے بڑے بھائی پی سی چاکو جی رمیش کمار جی میری بیٹی پونم ازاز جی سمانید منچ بھائیوں بینوں اور ساتھ مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ یہاں راہل جی اور پرینکا جی کو سننے کے لیے وہ سکھ ہے لیکن کچھ باتیں ہیں میں وہاں کھڑا ہوں سر یہاں یہ لوگ اناثرائز کالنی میں رہنے والے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بچوں کے اپنے پروار کو جیون کو پالن پوشن کرنے کے لیے اپنا گاؤں چھوڑ کے شہر کے اندر آئے راہل جی جب میں پہلی بار دلی کے اندر چناف جیتا ہے اسیمبلی کے اندر گیا تو میں نے نمن کیا میں نے نمن کیا دلی کے گاؤں میں رہنے والے لوگوں کے سامنے میں نے نمن کیا دلی اور کیندر کے اندر کانگریس پارٹی کے سامنے میں نے نمن کیا اگر میں نے یہ بتایا ہم لوگ گجر کے آئے تھے راہل جی پاکستان سے ہمارے پیرنٹس میں تو یہاں پیدا ہوا سچائی یہ ہے کہ ان کے پاس کھانے کو بھی نہیں تھی ان کے پاس ہمیں شکشہ دینے کے لیے بھی پیسہ نہیں تھا یہ کانگریس پارٹی تھی جنہوں نے فیس ماف کر کر کے ہم لوگ کو آجیس لائک بنایا کہ میں یہاں کھڑا ہوں کہ دلی پردیش کانگریس کے ماریٹی کا دہش ہوتے ہوئے کہ ناتے آپ کو بولاؤ سچائی ہے اگر کاؤں کے لوگ ہمیں دونوں ہاتھ کھول کے اپنے سینے سے نہیں لگاتے اگر کے اندر اور دلی کی سرکانگریس کی سرکار ہمیں یہاں رہنے کی زیادت نہیں دیتی اسی طرح سے یہ میرے بھائی بہنیاں آئے اپنا گاؤں چھوڑ کے آئے اپنے بچوں اور اپنے پروار کے پل پوشن کرنے کے لیے آئے کس نے بسایا میرے بھائی یہ گاؤں کے لوگ تھے کس نے بسایا دلی کے اندر یہ کانگریس پارٹی تھی ایک کانگریس پارٹی اور گاؤں کے لوگوں نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا تب ہی ہم یہاں دلی کے اندر بسیں یہ سچ چاہیے اناثرائز کی کونلی کی بات کرنے والے اس چیز کو جان لے کہ اگر دلی کے اندر اناثرائز کونلی کے اندر صدار کی شروعات کی تو شیلہ جسی جی سپریم کورٹ کے اندر جا کے کھڑی ہو گئی کہ یہ لوگ انسان ہیں ان کو بھی جینے کا ادھکار ہے آپ ان کے اوپس کیسے بابندی لگا سکتی ہے کہ یہاں سڑکے نہیں ہیں یا نائٹ نہیں ہیں یا پانی نہیں ہیں یہ شروعات کی اناثرائز کونلی کو صدار نے کی تو کانگریس پارٹی نے شروع کی یہ کھوکلا نعرہ کہ ہم نے دلی کی اندر اناثرائز کونلی کے لئے بہت صدار کیا میں جاننا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کیا صدار کیا میرے بھائی یہ دیش کا بردان منتر اس بات کا گرب کرتا ہے میں مارکانہ حق آپ کو دینے جا رہا ہوں چاریس لاکھ لوگ اناثرائز کونلی کے اندر رہتے ہیں کتنوں کی ریسٹری کرائی پچھلے ڈیڑھ مینے میں بیس آدمیوں کی ریسٹری باقی کیوں نہیں کرارے آپ آپ صرف دکھاوا کر رہے ہیں کہ چناو ہو جائیں آپ نے اس بل کے اندر ایک کلاس رکی سے ہم نے جس کے اندر آپ نے کہا کہ چاریس پرسن لوگ جو فارس ڈیج ایریا پہ رہتے ہیں جو او جون میں رہتے ہیں ان کے مکان پر کوئی اندر کوئی صدار نہیں ہوگا ان کو وہاں سے ہٹایا جائے گا کہاں جائیں گے یہ سولہ سترہ لاکھ لوگ ہمیں مارکانہ حق چاہیے راہل جی جو ہم نے وعدہ کیا دلی کے لوگوں کو اناثرائز کونلی کے لوگوں کو مارکانہ حق دیں گے تو اس نیتی کے تحت جو اندرہ جی نے انیس سو چھتر ستر کے اندر بینہ کوئی پیسہ لیے ڈیویلمنٹ چارج لیے آپ لوگوں کو مارکانہ حق دیا آج کیا دشہ ہو گئی جب پانچ سال بی جے بی کے دلی کا ساشن رہا تو دلی کے اندر آٹھ آٹھ دس دس گھنٹے بجلی نہیں ہوتی تھی دلی کے اندر مات آئے بہنے سر میں مٹکہ لے کے گھومتی تھی کہ ہمیں پانی چاہیے ارے ہمیں پانی نہیں دے سکتے ہمارے بچوں کی تو پیاس بجھا دو یہ کانگریف پارٹی تھی اندر ایبل لیڈرشپ اور شیلہ دکھشی جی کہ دلی کے اندر پہلے اسی جی ایمٹی جی ملین گیلن پانی لائی پھر ایک سو بیس ملین گیلن پانی لائی پھر دو سو چالیس کروڑ پی ہرانہ سرکار کو دیا اور دلی کے اندر نیر بچا کے ہم دلی باسیوں کی پیاس بجھے آج جنورت ہے راہل جی دلی کے اندر دلی کا پانی ستر پرسن نیچے پہنچ گیا آج دلی کو جرود کیا ہے جو میری بیٹی بتا رہی تھی پونہ کہ پانی کے لیے اندرہ اس کون لی کے لوگ تغسر ہیں اس کا گناہ کار کون کیجریوارلی آپ نے گوشتہ کی بیس سزار لیٹر آپ پانی فری دیں گے کہ کس کو دے رہے گا بیس سزار لیٹر پانی ایک مکان میں ایک آٹھ آدمی رہتے ہیں ایک میں پانچ رہتے ہیں ایک میں دو رہتے ہیں کئی مکان بند پڑے ہیں آپ سب کو بیس سزار لیٹر پانی دیں گے بیس سزار لیٹر پانی کا کوئی تو سروے کروایا ہوتا جو میری پونم کہہ رہی تھی میری بیٹی کی ٹینکر مافیا یہ ٹینکر مافیا کیا ہے جو پانی آپ لوگ کو ملنا چاہیے ان کو نہ مل کے وہ پانی ٹینکر مافیا کو دیا جاتا ہے تاکہ ایک روپے کا یا ایک روپے کی چیز آپ کو چار روپے میں بیس سکے کانگریس پارٹنی اس بات کی گوشنہ کی ہے اور پہلے بھی کر دکھایا ہے ڈلی کے اندر وارٹر ارویسٹنگ یہ شروعات بھی کانگریس پارٹنی نے کی تھی اس کو منڈیٹری بنایا تھا ڈلی کے لیے لیکن کہاں گئی وہ سکیم وہ سکیم ختم کر دی وارٹر ارویسٹنگ کی ہم نے اپنے گوشنہ پتر میں اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ آپ پہلے سروے کرائیں گے ایک جیسا بیس سزار لٹر پانی ہم بھی فری دیں گے ہم کہتے ہیں آنے والی جنریشن کے لیے پانی بچاؤ ہائی کورڈ میں یہ ٹپنی کی گئی تھی کہ ہائی کورڈ میں کہا گیا تھا کہ اگلا دلی کے اندر جو یود ہونے والا ہے راہل جی وہ پانی کے لیے ہونے والا ہے ہم نے اس لیے یہ بات کی اس منفیسٹوں میں آپ کے ادیشن ہم نے گوشنہ کی ہے کہ جتنا پیسہ آپ جتنا پانی بچاؤ گے ہمارے آنے والی جنریشن کے لیے ہم تیس پیسے پرتی لٹر آپ کے کھاتے میں گے رہیں گے اگر آپ کو دو آدمیوں کو دس ہزار پار لٹر کی ضرورت ہے تو تین ہزار پیا آپ کے کھاتے میں جائے گا اسی طرح بجلی کے اندر بھی جو سبسٹیز ہم چھے سو یونٹ تک ہم نے بجلی معافی کی بات کی ہے چھے سو یونٹ میں جتنی بجلی بچائے گے جو سبسٹی کا پیسہ آپ کے اکانڈ میں دیا جائے گا کیونکہ آپ راہل جی میں یادہ سمجھ نہیں لوں گا کیونکہ یہ سارے بچائن ہیں آپ کو سننے کے لیے اور پرینکا جی کو سننے کے لیے ایک بات کا بادہ کرتا ہوا کانگریس نے دلی کو دنیا کی بہتری رازدانی بنایا کانگریس وہ پارٹی ہے جس نے دلی کے اندر میٹرو کا جال بچایا کانگریس وہ پارٹی ہے جس نے دلی کے اندر فرائی آورس بائے سکول کاریزی پانچ بار یونیورسٹی بنائی اگر آپ کا پیار ملا ہم سب کو تو میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں جیسے پہلے دلی کو ہم نے دنیا کی بہتری رازدانی بنایا تھا جیسے پہلے ہم نے پڑوشنل فری دلی کو بنایا تھا آپ کا پیار ملتا ہی ہم پھر سے دلی کو دنیا کی بہتری رازدانی بنائیں گے میں آپ سب کہتا ہی دل سے شکریہ دا کرتا ہوں دنواز جہن جہبار